سپریم کورٹ اماموں نے اور لوگوں نے اپنے گھروں سے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے کسی کے فیور میں آئے لوگ اسے امن و شانتی کے ساتھ مال نے کسی طرح کی کوئی ناری بازی نہ کی جائے اور اس فیصلے کے خلاف پردرشن نہ کیا جائے اور ایسا ہی ہوا سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کسی بھی مسلمان کی طرف سے پردرشن نہیں دکھائے دیئے مسلم تنظیموں نے بھی اسے قبول کر لیا مسلم تنظیموں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ہمیں قبول ہے ہمیں اسے مانتے ہیں حالانکہ کئی ماہر قانون ہیں اور پور جسٹس آف انڈیا اشوکمار گانگولی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس فیصلے میں کئی خامیہ ہیں اشوکمار گانگولی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فیصلہ مجھے قبول کرنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے میرا ذہن اسے قبول نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے چیزوں کو مانتا ہے اور اس کے باوجود رام مندر کے حق میں فیصلہ سناتا ہے اس لئے اشوکمار گانگولی نے ایسا کہا لیکن باوجود ان چیزوں کے کسی بھی مسلم تنظیم کی طرف سے آواز نہیں اٹھی پردرشن نہیں ہوئی یہ ایک طرح سے اچھی خبر ہے کہ مسلمانوں نے امن و شانتی کا مظاہرہ کیا سبر کا ایک پیمانہ انہوں نے جو دکھایا ہے یہ ایک اچھی مثال ہے لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلہ سنانے کے بعد لوگوں نے اس فیصلے کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا لوگوں نے ہردنگ مشایا ویباد پیدا کیا یہی نہیں بلکہ سماج میں امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی پوری کوشش کی ستمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے سابری مالا مندر پر اپنا فیصلہ سنایا فیصلہ تھا کہ دس سال سے لے کر پچاس سال تک کی محلاؤں کو مندر میں جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ پہلے دس سال سے لے کر پچاس سال تک کی محلاؤں کو سابری مالا مندر میں جانے کی اجازت نہیں تھی پوجہ ارچنا کرنے کی اجازت نہیں تھی سپریم کورٹ کا کہنا تھا محلاؤں کے عدکار کو چھینہ جا رہا اسی لئے فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے بعد پوری طرح سے دیش میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہندو سنگٹھنوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پندرہ سو سال پرانی اس پرمپرہ پر سپریم کورٹ نے حملہ بولا اسی لئے ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ چاہے کچھ بھی کرے ہم اس فیصلے کو ماننے کے لئے بلکل تیار نہیں حالکہ یہ کھیرلا سرکار پوری طرح سے اس فیصلے کو مپلیمنٹ کرنے یا لاغو کرنے کی تیاری میں تھی باوجود اس کے ہندو سنگٹھنوں نے اس میں بادہ ڈالنے اور روکنے کی پوری کوشش کی اس فیصلے کے بعد کئی محلائیں مندر میں جانے کی کوشش تو کی لیکن ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی مارا پیٹا گیا یعنی کہ یوں کہہ لیجے کہ سپریم کورٹ کی اس فیصلے کا دھڑلنے سے مزاق بنایا گیا لوگوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اکٹوبر 2018 کو دیپاولی کے موقع پر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا فیصلہ صرف اور صرف آلودگی کو کم کرنے کے لئے تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک ہی پٹاکیں فوڑے جائیں اور وہ پٹاکیں جس میں پولیوشن زیادہ ہوتا ہے ان پٹاکوں پر بیان لگایا جائے اسے نہ بیچا جائے لیکن اس قانون کا اور اس فیصلے کا دھڑلے سے مزاق اڑایا گیا جو سمئے تھا رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک پٹاکیں فوڑنے کا لوگوں نے صرف رات دس بجے تک پٹاکیں نہیں فوڑے بلکہ پوری پوری رات لوگ پٹاکیں فوڑتے رہے اور حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے تصویریں لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور کہا کہ ہم رات تین بجے پٹاکیں فوڑ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ستلوج یمونہ لنک نہر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ناماننے کے لیے پنجاب سرکارنی ویدان صبح میں ایک بل پاس کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اسی ایسٹی ایکٹ تو آپ کو یاد ہوگا اسی ایسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور فیصلہ سنانے کے بعد فیصلہ کو بدلنا بھی پڑا تھا اس فیصلے کے بعد پورے دیش میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا ڈلیتو نے بھارت بند کرنے کا اعلان کیا تھا کئی جگہوں پر سے کارے بھی جلانے کی پوری کوشش کی تھی اس فیصلے کو آخر کار سپریم کورٹ نے بدل دیا پدماوتی مووی پر سپریم کورٹ نے بین لگانے سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ کون سی مووی ریلیز ہوگی اور کون سی مووی ریلیز نہیں ہوگی یہ سینسر بورڈ کا کام ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ساروجینک پدو پر بیٹھے ہیں وہ یہ صلاح نہ دے کہ کس مووی کو ریلیز کرنی ہے اور کس مووی کو ریلیز نہیں کرنی ہے وہ یہ بیوادت بیان بھی نہ دے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا باوجود اس کے گجرات مدھ پردیش اور راجستان کے مکھ منتریوں نے کہا تھا کہ سینسر بورڈ اگر اس فلم کو یعنی پدماوتی فلم کو سرٹیفیکٹ دیتا ہے پھر بھی ہم اسے اپنے راج میں ریلیز نہیں کریں گے یہ تینوں راج کے مکھ منتریوں کا کہنا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اُلنگن کرنی سینہ نے اور راج پوتھ سنگٹھنوں نے بلی طرح سے کیا تھا یہی نہیں بلکہ راج پوتھ سنگٹھنوں نے اور کرنی سینہ والوں نے سنجائی نیلا بھنسالی کو تھپڑ بھی مارا تھا ان کے ساتھ بتمیزی کی تھی اور پدماوتی سیٹ پر جا کر ہردنگ مچایا تھا رویداز مندر دلی کا یاد ہے جہاں رویداز مندر پر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس مندر کو توڑ دیا جائے ڈی 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 اے نے دس اگست دوہزار انیس کو اس مندر کو توڑ دیا اس کے بعد رویداز کو ماننے والے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کاٹا ویروت پردرشن کیے جنتر مندر پر ویروت پردرشن کیے آخر کار کیندر سرکار کو دو سو اسکوائر میٹر زمین اسی جگہ پر دینی پڑی جہاں پر مندر پہلی تھی یعنی توڑ کر پھر مندر بنائی گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس مندر کو توڑ دیا جائے یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس طرح کے کئی معاملات پیش آئے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آیا لیکن لوگوں نے ماننے سے بالکل انکار کر دیا و آخر کار سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا لیکن رام مندر بابر مسجد پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے رام مندر کے حق میں فیصلہ ہے باوجود اس کے مسلمانوں نے سب کی ایک مثال پیش کی ہے مسلمانوں نے پوری طرح سے اسے قبول کر لیا ہے مسلم تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ہم اسے بالکل ماننے کو تیار ہیں ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.milletimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے ہماری ویف سائٹ